وَإِذَا أَوْصَى بِخَاتَ مِنْ لِإِنسَانٍ ثُمَّ بِالْفَصِّ مِنْهُ لِآخَرَ أَنَّ الْحَلْقَةَ لِلْأَوَّلِ وَالْفَصَّ بَيْنَهُمَا تَعِيِّدٌ لِمُقَدِّمَةٍ مَفْهُومَةٍ مِمَّا قَبْلُ وَهِيَ أَنَّ الْعَامَ مُسَابٍ لِلْخَاسِ بِمَسْأَلَةٍ فِقْهِيَّةٍ بھئی ماں قبل سے ایک مقدمہ مفہوم ہوا بھئی کہ عام خاص کے برابر ہے اس کے مساوی ہے کیونکہ خاص کا حکم پہلے گزرا تھا کہ خاص کیا ہے ہمارے نزدیک قطعی ہے اب قریب میں عام کا حکم گزرا عام کے بارے میں بھی بتلا دیا وہ بھی ہمارے نزدیک قطعی ہے تو اس سے ایک مقدمہ مفہوم ہو گیا کہ عام خاص کے جب دونوں قطعی ہیں تو عام کیا ہوا خاص کے برابر ہوا اس کے مساوی ہو گیا آپ اس مقدمے کی تائید کے طور پر ایک فقی مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں کہ فقی مسئلے سے بھی اس مقدمے کی تائید ہوتی ہے کہ خاص اور عام دونوں آپس میں کیا ہیں برابر ہیں کس کے ذریعے تائید ہوتی ہے یہ جو فقی مسئلہ ذکر کریں گے اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ خاص اور عام آپس میں برابر ہیں فقی مسئلہ بھئی یہ ہے کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے اور وہ مثلاً وہ وسیعت کرتا ہے ایک انگوٹھی کی ایک شخص کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد یہ انگوٹھی مثلاً بھئی بڑی قیمتی انگوٹھی ہے تو اس نے وسیعت کر دی میرے مرنے کے بعد یہ انگوٹھی زید کو دے دینا بھئی پھر اس کے بعد بھئی بعد میں وہ الگ کلام کے ذریعے اس انگوٹھی کا جو نگ ہے اس کی وسیعت کسی اور کے لیے کر دیتا ہے بھئی کہ اس انگوٹھی کا جو نگینہ ہے مثلاً وہ عمر کو دے دینا یہ وسیعت اس نے بعد میں کی بھئی پہلی وسیعت انگوٹھی کی وسیعت کس کے لیے کی تھی زید کے لیے کی تھی اور بعد میں چاہے اسی وقت تھوڑی دیر پھیر کر لے چاہے سال بات کر دے بھئی وسیعت مطلب جدہ کلام کے ذریعے اس نے پھر بعد میں نگینے کی وسیعت کس کے لیے کر دی عمر کے لیے مثلاً وسیعت کر دی تو کہتے ہیں بھئی اس صورت میں جو انگوٹھی کا جو حلقہ ہوگا وہ صرف مفالہ اول کے لیے ہوگا جس کے لیے پہلے وسیعت کی تھی یعنی زید کے لیے صرف زید کو انگوٹھی کا حلقہ دیا جائے گا اور جو نگینہ ہے وہ دونوں کے درمیان مشترک ہوگا بھئی نگینہ کیا ہوگا دونوں کے درمیان مشترک ہوگا کہتے ہیں اس فقہی مسئلہ سے بھی تعیید ہوتی ہے کہ خاص اور عام آپس میں کیا ہیں برابر کس طرح بھئی تعیید ہوتی ہے دیکھو وجہ سمجھ لو وجہ یہ بھئی کہ جب ایک شخص نے وسیعت کی کہ مثلا میری یہ انگوٹھی کس کو دے دی جائے میرے مرنے کے بعد زید کو دے دی جائے تو کہتے ہیں یہاں اس نے لفظ انگوٹھی ذکر کیا اور انگوٹھی کا لفظ عام کی طرح ہے عام تو نہیں ہے لیکن عام کی طرح ہے عام اس لیے نہیں ہے کیونکہ عام وہ ہوتا ہے جو افراد کو شامل ہوتا ہے جبکہ انگوٹھی تو کیا ہے ایک ہی فرد پر بولی جاتی ہے بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی تو یہ ایک ہی فرد کو شامل ہے لیکن پھر بھی یہ عام کی طرح ہے کسی حتیبات سے کہ انگوٹھی کا لفظ حلقے اور نگینے دونوں کو شامل ہے انگوٹھی کا لفظ حلقے اور نگینے دونوں کو شامل ہے تو یہ عام کی طرح ہو گیا جیسے عام افراد کو شامل ہوتا ہے یہاں یہ بھی کتنی چیزوں کو شامل ہو گیا دو چیزوں کو شامل ہوا بھئی تو یہ عام ہے انگوٹھی کیا ہے عام کی طرح ہے بھئی پھر بعد میں اس نے کہا کہ یہ نگینہ جو ہے یہ عامر کو دے دیا جائے تو نگینہ مالانا خاص ہے کیونکہ وہ صرف اس نگ پر ہی بولا جاتا ہے کسی اور چیز پر نہیں تو یہ خاص ہوا بھئی تو پہلے ایک عام آیا تھا مالانا بعد میں خاص آ گیا اب دیکھو عام کیا تقاضہ کرتا ہے عام تقاضہ کر رہا ہے کہ حلقہ بھی زید کا ہو اور نگینہ بھی کیونکہ انگوٹھی لفت کہا اور انگوٹھی شامل ہے حلقے کو بھی اور نگینے کو بھی تو یہ تقاضہ کر رہا ہے دونوں چیزیں کس کی ہونی چاہیے زید کی کس نے تقاضہ کیا عام نے کس نے عام نے اور خاص بات میں الگ کلام کی اس نے الگ وسیعت کی کہ یہ نگینہ کس کو دیا جائے عامر کو دیا جائے تو یہ خاص خاص تقاضہ کرتا ہے کہ نگینہ کس کو دے دیا جائے عامر کو دیا جائے تو خاص اور عام میں تعارض آیا مالانا حلقے میں تو تعارض نہیں حلقہ تو صرف کس کا ہوگا زید کا موسیٰ لہو اول کا ہی ہوگا لیکن نگینہ اس کے اندر خاص اور عام میں تعارض آ رہا ہے عام چاہتا ہے کہ یہ کس کا ہو زید کا خاص کیا چاہتا ہے یہ کس کا ہو عمر کا ہو خاص اور عام دونوں آپس میں کیا ہیں برابر ہیں موسیٰ بھی ہیں ترجیح کی کوئی وجہ نہیں ہے لہذا اس انگوٹھی کو یہ نگینہ بھی کیا ہو جائے گا دونوں کے درمیان مشترک ہو جائے گا تاکہ خاص اور عام برابر ہو جائیں صورت مسئلہ سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئے دیکھو اب یہی بھی ذکر تو دیکھو اب اس سے کہتے ہیں اس فقی مسئلے سے بھی تائید ہوتی ہے کہ خاص عام کے برابر ہے کہتے ہیں جب وطیت کی کسی شخص نے انگوٹھی کی کسی انسان کے لئے سم بالفص منہ پھر نگینے کی منہ حاظمی راجہ خاتم کو اس ہی انگوٹھی میں سے جو نگینہ ہے اس کی وسیعت کی لئے آخرہ کسی دوسرے شخص کے لئے تو کہتے ہیں ان الحلقہ تلیل اولی والفص بینہمہ حلقہ کس کے لئے ہوگا پہلے شخص کے لئے ہوگا اور نگینہ ان دونوں کے درمیان مشترک ہوگا کہتے ہیں تائیدن لی مقدمت مفہومت مما قبلو یہ تائید ہے اس مقدمہ کی جو مفہوم ہو رہا ہے ما قبل سے وَهِيَا أَنَّ الْعَامَّ مُسَاوِنْ لِلْخَاسِ اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ عام جو ہے وہ خاص کے مصاوی ہے تو یہ اس مقدمے کی تائید ہے بِمَسْعَلَةٍ فِقْحِيَةٍ بِمَسْعَلَةٍ فِقْحِيَةٍ کا تعلق تائید سے ہے تائید ہے کس کے ذریعے مسئلہ فقحیہ کے ذریعے اس مقدمہ مفہومہ کی تائید ہے وَيْهِ أَنَّهُ إِذَا أَوْثَىٰ أَحَدٌ بِخَاتَمِهِ لِنسَانٍ اور وہ یہ کہ جب وسیعت کی کسی ایک شخص نے اپنی انگوٹھی کی لئے انسانین کسی انسان کے لئے ثُمَّ أَوْثَىٰ بِقَلَامٍ مَفْصُولٍ بَعْدَهُ پھر وسیعت کی ایسے کلام کے ذریعے جو الرد ہے جو مفصول ہے جدا ہے بَعْدَهُ اس پہلی وسیعت کے بعد سمجھ میں ہے تو اس پہلی وسیعت کے بعد پھر کلام مفصول کے ذریعے وسیعت کی بِفَسِّ ذَلِكَ الْخَاتَمِ بِعَائِنِهِ اسی معین انگوٹھی کے نگینے کی لئے انسانین آخرہ کسی دوسرے انسان کے لئے فَتَقُونُ الْحَلْقَةُ لِلْمُوسَى لَهُ الْاوَّلِ تو اس صورت میں حلقہ جو ہوگا وہ موسیٰ لہو اول کے لئے ہوگا خاصتا خاص طور پر الْاوَّلِ یہ صفت ہے موسیٰ لہو کی اور وہ مجرور ہے اس پر حرف جر داخل ہوا ہے تو یہ صفت بھی مجرور ہوگی فَتَقُونُ الْحَلْقَةُ لِلْمُوسَى لَهُ الْاوَّلِ خَاسْتا تو حلقہ جو ہوگا خاص طور پر موسیٰ لہو اول کے لئے ہوگا وَالْفَسُ مُشْتَرَقًا بَيْنَ الْاوَّلِ وَالثَّانِي عَلَى السَّوَائِي اور نبینہ جو ہے وہ مشترک ہوگا موسیٰ لہو اول اور موسیٰ لہو ثانی کے درمیان عَلَى السَّوَائِ برابری پر برابری کے طریقے پر وَذَلِكَ لِأَنَّ الْخَاتَمَ عَامٌ اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ خاتم کا لفظ عام ہے اِقَلْ عَامِ یعنی کہ عام کی طرح ہے لِأَنَّ الْعَامَ الْمُصْطَلَحَ وَمَا يَشْمُلُ اَفْرَادًا اس لیے کہ استلاحی عام جو ہے وہ ہے جو شامل ہوتا ہے افراد کو وَالْخَاتَمُ آو ہے آپ کی کتابوں میں آو نہیں واؤ ہونا چاہیے وَالْخَاتَمُ لَا يَسْدُقُ إِلَّا عَلَى فَرْدٍ وَاحِدٍ اور جبکہ انگوٹھی عام استلاحی وہ ہے جو افراد کو شامل ہوتا ہے وَالْخَاتَمُ لَا يَسْدُقُ إِلَّا عَلَى فَرْدٍ وَاحِدٍ اور انگوٹھی تو صادق نہیں آتی مگر ایک ہی فر پر وَلَا كِنَّهُ كَالْعَامِ لیکن یہ کس کی طرح ہے عام کی طرح ہے يَشْمُلُ الْحَلْقَةَ وَالْفَصَ قِلَيْهِمَا یہ حلقے اور نگینے دونوں کو شامل ہوتی ہے وَالْفَصُ خَاسٌ بِمَدْلُولِهِ فَقَتْ جبکہ فَصْت کا لفظ جو نگینہ ہے وہ خاص ہے صرف اپنے مدلول کے ساتھ ہی بھئی یعنی فَصْت کا لفظ صرف اپنے مدلول یعنی صرف نگینے کے ساتھ ہی یہ خاص ہے جس پر یہ دلالت کر رہا ہے فَإِذَا ذُكِرَ الْخَاسُ بَعْدَ الْعَامِ یا یوں کہیں فَإِذَا ذَكَرَ الْخَاسَ بَعْدَ الْعَامِ بِكَلَامٍ مَفْصُولٍ جب وسیعت کرنے والے نے خاص تو ذکر کیا عام کے بعد الک کلام کے ذریعے وَقَعَدْ تَعَارُض بَيْنَهُمَا فِي حَقِّ الْفَصِّ تو ان دونوں کلاموں میں تعارض واقع ہوا نگینے کے حق میں فَيَقُونُ الْفَقْطُ لِلْمُوسَى لَهُمَا جَمِيعًا تو وہ جو نگینہ ہے جو ہے للموسَى لَهُمَا وہ دونوں موسَى لَهُمَا جَمِيعًا وہ دونوں جو موسَى لَهُمَا جَمِيعًا ان کے لئے ہوگا تَسْوِیَةً لِلْعَامِ مَعَالْخَاسِ برابری کرنے کے لئے عام کی خاص کے ساتھ عام کے خاص کے ساتھ برابری کرنے کے لئے بِخِلَافِ مَعِدَ اَوْفَا ہاں یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں بھئی یہ تو تھا کلام مفصول کی صورت میں جب اس نے دوسری وسیعت جو کی وہ الگ کلام کے ذریعے کی ہے پہلے کلام کے ساتھ دوسرا کلام ملا ہوا نہیں تھا لیکن اگر اس نے کلام موصول کے ساتھ یہ وسیعت کی بھئی مثلا درمیان میں وقفہ نہیں مسلسل کلام اس نے یوں کہا میری یہ امگوٹھی زید کو دے دینا اور نگینہ عمر کو دے دینا دیکھو کلام موصول ہے ملا ہوا ہے میری یہ امگوٹھی زید کو دے دینا اور نگینہ عمر کو دے دینا تو کہتے ہیں یاد رکھئے اس صورت میں یہ تخصیص ہو جائے گی اب صرف حلقہ جو ہے وہ زید کو ملے گا اور نگینہ عمر کو ملے گا کس کو ملے گا عمر کو ملے گا اس لیے کیونکہ یہ اس نے کلام موصول کے ساتھ کہا تو یہ تخصیص ہو گئی کیا ہو گئی تخصیص ہو گئی تخصیص کس کو کہتے تھے کہ عام میں اس کے افراد میں سے بعض افراد کو اس حکم سے نکال دیا جائے تو یہاں بھی کہا کہ یہ انگوٹھی جب کہا کس کے لیے ہے زید کے لیے ہے تو آگے نگینے کو اس سے کیا کر دیا نکال دیا معلوم ہوا ہے زید کے لیے وہ صرف حلقہ چاہتا ہے یہ آگے آنے والا کلام بسلا رہا ہے زید کو وہ صرف کیا دینا چاہتا ہے حلقہ دینا چاہتا ہے بھئی حلقہ دینا چاہتا ہے بھئی اس لیے کیونکہ تخصیص کے لیے شرط ہے ملانا یاد رکھنا بھئی تخصیص کے لیے شرط ہے کہ وہ جو مخصص ہے دلیل مخصص وہ ملی ہوئی ہو اس عام کے ساتھ تخصیص کے لیے کیا شرط ہے کہ وہ دلیل مخصص جو تخصیص کر رہی ہے جو دلیل بھئی تخصیص کس سے آ رہی ہے اور یہ حلقہ کس کو یہ نگینہ کس کو دے دینا عمر کو دے دینا یہ دلیل مخصص ہوئی نا یہ تخصیص اسی سے تو آ رہی ہے جب کلام محصول کے ساتھ کہا اور تخصیص کے لیے کیا شرط ہے کہ وہ دلیل مخصص کیا ہونی چاہیے عام کے ساتھ ملی ہوئی ہونی چاہیے اگر ملی ہوئی نہیں جدہ ہے تو یاد رکھو پھر اس صورت میں یہ تخصیص نہیں کہلاتا یہ نسخ کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے نسخ کہلاتا ہے بھئی کس طرح بھئی پہلے ایک حکم بیان کیا تھا پھر بعد میں ایک اور حکم بیان کر رہا ہے معلوم ہوا کچھ پہلے اس نے کہا تھا یہ انگوٹھی کس کو دے دی جائے زہد کو دے دی جائے معلوم ہوا اس نے انگوٹھی اور نگینہ دونوں مراد لی انہیں اس کا حکم کس کے لیے لگا دیا زہد کے لیے یہ زہد کو دی جائے میرے مرنے کے بعد بعد میں وہ کہہ رہا ہے یہ نگینہ کس کو دے دیا جائے کلام محصول کے ذریعے کہہ رہا ہے معلوم ہوا پہلے جب اس نے انگوٹھی کا لفظ کہا تھا مثلا ایک دن پہلے یا دو دن پہلے اس نے کہا تھا معلوم ہوا اس وقت جب اس کی مراد انگوٹھی سے حلقہ بھی تھا اور نگینہ بھی تھا اگر ایک مراد ہوتا تو اسی وقت تسری کر دیتا لیکن اس نے اس وقت تسری نہیں کی معلوم ہوا اس وقت جب انگوٹھی کا لفظ بولا اس سے کیا مراد ہے حلقہ بھی مراد اور نگینہ بھی مراد ہے اب بعد میں وہ کیا کرنا چاہتا ہے بعض افراد کو اس حکم سے نکالنا چاہتا ہے تو یہ اس کو نصف بعض افراد کے اندر اس حکم کو منسوخ کرنا چاہتا ہے یعنی نگینے میں کیا کرنا چاہتا ہے منسوخ کرنا چاہتا ہے نگینے کو پی حکم پہلے کس کے لئے تھا زید کے لئے لیکن اب اس حکم کو منسوخ کرنا چاہتا ہے نگینے کو کس کے لئے کرنا چاہتا ہے عمر کے لئے کرنا چاہتا ہے لیکن یہاں نصف نہیں ہوگا اس لئے کیونکہ وسیعت کا نفاظ ہوتا ہے انسان کے مرنے کے بعد بہری انسان کے مرنے کے بعد وسیعت کا نفاظ ہوتا ہے تو گویا کہ نفاظ کے وقت دونوں ملے ہوئے ہیں دونوں کیا ہیں ملے ہوئے ہیں تو یہاں تعارض آیا تھا تو ہم نے لہذا نگینے کے دونوں میں مشترک قرار دے دیا لیکن اگر وہ کلام موصول کے ساتھ کہتا ہے اب تخصیص کی شرط پوری ہو گئی تخصیص میں کیا شرط تھی یہ دلیل مخصص کس کے ساتھ ملی ہوئی ہو عام کے ساتھ ملی ہوئی ہو وہ دلیل جس کی وجہ سے تخصیص آ رہی ہے تخصیص کس دلیل کی وجہ سے آ رہی ہے اس نے جو یہ کہا یہ نگینہ پہلے کہا یہ انگوٹھی زید کو دے دینا میرے مرنے کے بعد اور یہ نگینہ میرے مرنے کے بعد عامر تو یہ جو ثانی کلام ہے یہ دلیل مخصص ہے یہ تخصیص کر رہی ہے نگینے کو ماقبل حکم سے نکال رہی ہے یہ دلیل مخصص ہے تو یہاں تخصیص کی شرط پوری ہو گئے تو یہ تخصیص ہوگی یہ نسخ نہیں ہوگا معلوم ہوا اس نے جو پہلے جملے کے اندر عام ذکر کیا انگوٹھی اس انگوٹھی سے صرف اس کی مراد حلقہ ہے نگینہ مراد ہی نہیں کیا ہے اگلا کلام اس کا خود بتلا رہا ہے سارا کلام متلسل کرتا چلا جا رہا ہے پہلے اس نے کہا یہ انگوٹھی کس کے لئے ہے زہد کے لئے اور یہ نگینہ کس کو لئے ہے معلوم ہوا اسے جو انگوٹھی کا لفظ ذکر کیا تھا اس کی مراد پوری انگوٹھی ہے نگینہ اور حلقے سمیں کہ صرف حلقہ اس کی مراد ہے معلوم ہوا وہاں صرف حلقہ مراد ہے اور آگے بتلایا کہ نگینہ اس میں داخل نہیں نگینہ کس کو دے دینا عمر کو دے دینا تو لہذا اس قرص میں تخصیص آ جائے گی یعنی عام کے بعض افراد کو حسوکم سے تخصیص میں نکال لیا جاتا ہے تو وہاں بھی گویا کہ وہاں صرف حلقہ مراد ہے نگینہ اس حکم میں داخل ہی نہیں ہے تو حلقہ صرف زید کو مل جائے گا اور نگینہ وہ کس کو مل جائے گا کیونکہ تعارض ہی نہیں آیا والانا عام بولا انگوٹھی لیکن مراد صرف کیا ہے صرف حلقہ اور بعد میں کیا کہا نگینہ تو وہ عام ہے یہ خاص ہے لیکن کیا عام سے صرف کیا مراد حلقہ خاص سے صرف کیا مراد نگینہ تعارض کوئی آیا نہیں تعارض ہی نہیں آیا تو یہ فرق ہوتا ہے ملانا تخصیص کے اندر اور نسخ کے اندر تخصیص کے اندر جو عام بولا جاتا ہے اول عمر سے ہی اس کے بعض افراد ہی مراد ہوتے ہیں سارے افراد مراد ہی نہیں ہوتے جب یہ نسخ کے اندر جو عام بولا جائے گا اس کے اندر پہلے تمام افراد مراد تھے پھر بعد میں کیا کیا گیا بعض افراد کو اس حکم سے ان سے اس حکم کو ہٹا دیا گیا فرق سمجھ میں آگیا اچھی طرح تو جب وہ کلام محصول کے ساتھ کہے گا تو اس صورت میں کیا ہوگا دونوں کے اندر تعارض آئے گا اور جب کلام محصول کے ساتھ کہے گا تو اس صورت میں کیا ہو جائے گی تخصیص ہوگی تو خاص اور عام تعارض ہی نہیں آئے گا جب تعارض نہیں آئے گا تو بس حلقہ پہلے کے لیے اور نگینہ کس کے لیے ہو جائے گا دوسرے کے لیے مسئلہ سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگیا بھئی دیکھئے کتاب پر تو کہتے ہیں بخلاف اس کے کہ جب اس نے وسیعت کی نگینے کی کلام محصول کے ساتھ فَإِنَّهُ يَقُونُ بَيَانًا تو اس صورت میں یہ بیان بنے گا لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَاتَمِ فِي مَا سَبَقَ فِي مَا سَبَقَ الحلقہ تُفَقَت اس کے مراد جو ہے امگوٹھی سے ماں قبل کے اندر وہ صرف حلقہ ہی ہوگا فَتَكُونُ الْحَلْقَةُ لِلْأَوَّلِ وَالْفَصُّ لِسْثَانِ تو اس صورت میں حلقہ موسیٰ لہو اول کے لیے ہوگا اور نگینہ موسیٰ لہو ثانی کے لیے ہوگا یہاں تک پوری بار سب کو سمجھ میں آگئی اچھی طرح امام یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں چاہے کلام محصول کے ساتھ کہے چاہے کلام محصول کے ساتھ کہے اور موسیٰ لہو اول کو صرف حلقہ دیا جائے گا جبکہ ہم نے کہا تھا نہیں کلام محصول کے ساتھ کہا تو نگینہ میں دونوں شریک ہوں گے اور اگر کلام محصول کے ساتھ کہا تو نگینہ صرف کس کا ہو جائے گا موسیٰ لہو ثانی کا ہو جائے گا امام یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ وسیعت کر رہا ہے اور وسیعت کا نفاظ موت کے وقت ہوتا ہے تو چاہے وہ الگ کلام کرے چاہے ملا کر کرے اس کے نفاظ کے وقت دونوں اکٹھے حکم نافذ ہو رہے ہیں نفاظ کیا ہو رہا ہے دونوں کا بھئی وسیعت ایک سے آج کرے ایک دہ سال بات کرے لیکن دونوں نے نافذ کب ہونا ہے موت کے وقت نفاظ کے وقت دونوں کو گویا کہ حکمن کیا ہو چکے ہیں مقارنت آگئی ان میں کیا آگئی مقارنت آگئی سمجھنا ہے اور جب مقارنت ہو کلام محصول ہو اس صورت میں کیا حکم بتلایا تھا آپ نے اس صورت میں تخصیص ہے تو حلقہ پہلے کے لئے ہوگا اور نگینہ کیونکہ تو اس وقت چیک اگر کلام محصول میں صورت میں کہے پھر تو اشکال ہی کوئی نہیں کلام محصول کی صورت میں بھی اشکال نہیں رہتا اس لیے کیونکہ دونوں کا نفاظ کس وقت ہونا ہے موت کے وقت پھر وہاں جا کر دونوں کوئی مل گیا پس میں مقارنت آگئی اور جب مقارنت آئی تو اس صورت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حلقہ پہلے کے لئے ہوگا اور نہ کس کے لئے ہوگا دوسرے کے لئے وہ اس کو قیاف کرتے ہیں مالا نا کس پر کہتے ہیں جیسے کسی شخص کے لئے رقبہ کی وسیعت کی مثلا ایک آدمی نے وسیعت کی میرے مرنے کے بعد میرا یہ جو غلام ہے ذہب کو دے دیا جائے تو غلام کے رقبہ کی وسیعت اس نے کس کے لئے کر دی ذہب کے لئے رقبہ سے مراد ذات ہے یعنی ذات غلام کی وسیعت ذہب کے لئے کر دی اور پھر کہتا ہے اور اس غلام کی خدمت عمر کے لئے ہے میرے مرنے کے بعد یہ غلام کس کے خدمت کرے عمر کے خدمت کرے تو دیکھو اس نے رقبہ کی وسیعت کی ہے ذہب کے لئے اور خدمت کی وسیعت کس کے لئے کی ہے عمر کے لئے کی ہے تو یہ چاہے کلام مفصول کے ساتھ کہے چاہے کلام مفصول کے ساتھ کہے دونوں صورتوں کے اندر خدمت ذہب کے لئے ہوگی اور خدمت نے ذات جو ہے وہ زید کے لیے ہوگی اور خدمت کس کے لیے ہوگی عمر کے لیے تو جیسے وہاں کلام موصول اور مفتول دونوں برابر ہیں اسی طرح انگوٹھی اور نگ میں بھی یہ دونوں کلام کیا ہوں گے آپس میں برابر یعنی چاہے الگ کہے چاہے ملا کر کہے دونوں صورتوں میں اسی طرح ہوگا جیسے ذات اور خدمت کے اندر تھا بھئی ہم کہتے ہیں آپ کا یہ قیاس قیاس محل فارق ہے مالانا فارق کا معنی ہے مختلف مختلف یعنی ایک مختلف چیز پر کیا کر لینا اس کے ساتھ قیاس کرنا حالانکہ قیاس تو ایک جیسی چیز کا دوسری چیز پر کیا جاتا ہے اسی کی طرح انتی چیز پر لیکن آپ تو کیا کر رہے ہیں ایک جیسی چیز نہیں ہے بلکہ مختلف چیز ہے ان میں فرق ہے مالانا فرق کیا ہے ہم کہتے ہیں بھئی دیکھئے انگوٹھی کا لفظ نگینے اور حلقے دونوں کو شامل تھا انگوٹھی کا لفظ لیکن دوسری صورت جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہاں ایک جیسی ہے رقبہ ایک ہے خدمت رقبہ ذات کی قبیل سے ہے خدمت وصف کی قبیل سے ہے تو رقبہ کا لفظ خدمت کو شامل ہی نہیں ہے کہ اس میں سے بعد میں اس کو نکال آ جائے جبکہ یہاں تو کیا تھا انگوٹھی کا لفظ نگینے کو شامل تھا بعد میں اس کو کیا کیا چکے گیا اس حکم سے وہ نکال رہا ہے تو انگوٹھی کا لفظ تو وہاں خاص اور عام میں تعارض آ جاتا ہے جبکہ یہاں رقبہ کا لفظ خدمت کو شامل ہی دونوں کی جنس ہی الگ ہیں رقبہ بولا تو رقبہ ہی مراد ہوتی ہے خدمت اس نے مراد نہیں اور خدمت بولا تو خدمت ہی مراد ہے رقبہ مراد نہیں تو یہاں تعارض ہی نہیں آئے گا جب اس نے کہا یہ رقبہ زائد کے لیے ہے تو کیا خدمت بھی آگی بیچ میں خدمت الگ چیز ہے بھئی تو لہذا اور بعد میں خدمت کا کہا وہاں چاہے کلام مفصول سے کہے چاہے کلام مفصول سے کہے مالانا تعارض کسی صورت میں بھی نہیں آتا کیونکہ یہ پہلے مسئلے کی طرح نہیں جبکہ انگوٹھی کے مسئلے میں جب اس نے کیا کہا انگوٹھی زید کے لیے ہے تو اس میں نگینہ آ چکا تھا پھر آگے پھر اسی نگینے کا ذکر کر رہا ہے تو تعارض آگیا جبکہ پہلے دوسری صورت میں رقبہ ذکر کیا خدمت آئی ہی نہیں آگے پھر الگ خدمت ذکر کرتی تو کوئی تعارض آیا نہیں تو وہاں چاہے کلام مفصول سے کہے چاہے کلام مفصول سے کہے وہاں کوئی فرق وہاں تعارض نہیں آتا بھئی وعندہ ابی یوسف رحمہ اللہ یقون الفصل الثانی البتتا اور امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک نگینہ جو ہے وہ موسیٰ لہو ثانی کے لیے ہوگا البتتا قدعی طور پر سواؤن اتاب کلام موصول او مفصول برابر ہے کہ وہ لے کر آئے کلام موصول کو یعنی ملائے ہوئے کلام کو او مفصول یا مفصول جدہ کلام لئن الوصیت انما تلظم بعد مماتی ہی لا پی حیاتی ہی اس لئے کہ وصیت جو ہے وہ لازم ہوتی ہے وہ وصیت کرنے والے کی موت کے بعد نہ کہ اس کی زندگی میں فقان الموصول والمفصول سواؤن تو اس صورت میں موصول اور مفصول دونوں کیا ہیں برابر ہیں جیسے کہ اس وصیت میں ہے جو کسی غلام کی رقبہ کی ہو کسی انسان کے لئے اور اس کے خدمت کے لئے ہو کسی دوسرے کے لئے جیسے کہ اس وصیت کے اندر ہے بھئی اس میں جیسے کلام موصول اور مفصول دونوں کیا ہیں برابر ہیں بھئی قلنا ہم جواب میں کہتے ہیں الوسیتو بررقبتی یلات تناول الخدمتا کہ رقبہ کی وسیت یہ شامل نہیں ہے خدمت کو لینہوما جنسان مختلفانی اس لئے کہ یہ دونوں کیا ہیں دو مختلف جنسے ہیں معنینا رقبہ ذات کی قبیل سے ہے اور خدمت صفات کی قبیل سے ہے بخلاف الخاتمی بخلاف انگوٹھی کے فینہو یتناول الفصلہ محالتا اس لئے کہ وہ نگینے کو شامل ہے قطعی طور پر فَيَكُونُ قَلْ قِيَاسِ مَعَلْ فَارِقِ تو یہ کیا ہوا کس کی طرح ہو جائے گا قیاس مَعَلْ فَارِقِ کی طرح ہو جائے گا انگوٹھی کے مسئلے کو قیاس کرنا کس پر رقبہ والے مسئلے پر یہ کس کی طرح ہوا قیاس مَعَلْ فَارِقِ کی طرح کیوں دونوں ایک جیسے ہیں انہیں دونوں فرق ہے دونوں میں وہ دونوں مختلف ہیں بھئی یہاں تک اچھی طرح مقام عامین اختلف فیہم شافعی رحمہ اللہ تعالی معا ابی حنیفت رحمہ اللہ تعالی وَنَّمْ مِنْهُ بِأَنَّهُمَا مَقْصُوصَانِ عِندہ ابی حنیفت رحمہ اللہ وَلَيْسَ كَذَالِك پھر کہتے ہیں اس مقام پر عامین دو ایسے عام ہیں اختلف فیہم شافعی جس میں اختلاف کیا ہے امام شافر اللہ نے معا ابی حنیفت امام آزام وحنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ذنم منہ گمان کرتے ہوئے منہ حاضر میر امام شافر اللہ کو راجع سمجھ میں ہے بھئی تو اپنی طرف یہ گمان کرتے ہوئے کہ بِأَنَّهُمَا مَقْصُوصَانِ عِندہ بِحَنیفت کہ یہ دونوں مقصوص ہیں امام صاحب کے نظیق وَلَيْسَ كَذَالِك اور حالانکہ ایسا نہیں ہے واقعہ ایسا واقعہ میں ایسا نہیں ہے بھئی بھئی دیکھئے یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ یہاں پر دو عام ہیں جس میں امام شافر رحمہ اللہ نے امام آزام وحنیفہ رحمہ اللہ سے اختلاف کیا ہے بھئی امام شافر رحمہ اللہ کا یہ گمان ہے کہ یہ شاید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ کیا ہیں یہ عام مقصوص ہیں یعنی ان میں سے بعض افراد کو کیا کر لیا گیا ہے امام آزام وحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مقصوص ہیں دو عام ہیں ان میں کس نے اختلاف کیا امام شافر رحمہ اللہ نے کس سے امام آزام وحنیفہ رحمہ اللہ سے کیوں کہ امام شافر رحمہ اللہ کا کیا گمان ہوا کہ شاید امام صاحب کے نزدیک یہ مقصوص ہیں تو انہوں نے اختلاف کیا اس کی websندر حالانکہ اشارے بتلاتے ہیں واقعہ ایسا نہیں امام صاحب کی نزدیک وہ مقصود ہیں ہی نہیں بات سمجھ میں آگئی بھئی تقریر الاول جی پہلے مسئلہ سمجھ لو بھئی یاد رکھئے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْقُلُوا مِمَّا لَمْ يُسْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا تَعْقُلُوا اور تُمْ نَكْحَو مِمَّا اس زبیحے میں سے ماں سے مراد زبیحہ ہے لَمْ يُسْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ جس پر ذکر نہ کیا گیا ہو اللہ کا نام بھئی تم اس زبیحے کو نہ کھا جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اب یاد رکھئے یہاں تین مذاہب ہیں بھئی پہلا مذہب عِند الْأَحْنَاف بھئی عِند الْأَحْنَاف اگر کوئی جانور زبا کیا جائے اور زبا کرنے والا جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لے تو اس صورت میں وہ حرام ہے اس جانور کا کھانا حرام ہے بھئی اس زبیحے کا کھانا حرام ہے اور اگر بھولے سے رہ جاتا ہے بھئی اللہ کا نام لینا وہ بھول گیا بھئی تو اس صورت میں اس کا کھانا اس زبیحے کا کھانا حلال ہے بھئی تو عِند الْأَحْنَاف عَمَدًا عَمَدًا اگر جان بوجھ کر وہ تسمیہ چھوڑتا ہے تو وہ زبیحہ حرام اور اگر بھولے سے چھوڑتا ہے تو وہ حلال ہے جبکہ امام مالک رحم اللہ کے نزدیک بھئی چاہے جان بوجھ کر چھوڑ دے چاہے بھولے سے رہ جائے تسمیہ دونوں صورتوں میں وہ زبیحہ حرام ہے بھئی امام مالک رحم اللہ کے نزدیک جان بوجھ کر تسمیہ چھوڑے یا بھولے سے چھوڑے دونوں صورتوں میں وہ زبیحہ کیا ہوگا حرام ہوگا کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَعْقُلُو مِمْ مَعْلَمْ يُذْكَرْ اسمُ اللَّهِ عَلَيْهِ جبکہ امام شافر احمد اللہ کا مذہب یہ ہے کہ چاہے جان بوجھ کر بسم اللہ وہ چھوڑے چاہے بھولے سے چھوڑے امام مالک رحم اللہ کے نزدیک جان بوجھ کر چھوڑے بھولے سے چھوڑے دونوں صورتوں میں زبیحہ حرام اور امام شافر احمد اللہ کے نزدیک چاہے جان بوجھ کر چھوڑے چاہے بھولے سے چھوڑے پھر بھی زبیحہ حلال جبکہ امدالحناف بھئی جان بوجھ کر چھوڑے تو زبیحہ حرام اور اگر بھولے سے چھوڑے تو زبیحہ حلال ہے بھئی اب بحث یہ چل رہی ہے بھئی ذکر کیا شارع نے کہ امام شعفر عملہ نے دو عاموں کے اندر اختلاق کیا ہے امام حنیفر عملہ سے امام شعفر عملہ کا گمان یہ ہے کہ شاید امام حنیفر عملہ اس میں تقصیص کے قائل ہیں جبکہ واقعہ ایسا نہیں ہے امام حنیفر عملہ اس میں تقصیص کے قائل نہیں ہیں اب پہلے کی تقریر ذکر کرنے لگیں ہیں بھئی امام شعفر عملہ فرماتے ہیں کہ بھئی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُلُو مِمْ مَالَمْ يُسْكَرِ اسمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اور نہ کھاؤ تم اس زبیحے میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو بھئی اور یہاں پر کلمہ ماں آیا ماں ماں پہ کیا مراد ہے میں نے بتلایا زبیحہ نہ کھاؤ اس زبیحے کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یہ ماں عام ہے مالانا چاہے جان بوجھ کر کیا کیا جائے تسمیہ کو چھوڑا جائے یا بھولے سے چھوڑا جائے امام شافر ہم اللہ پرماتے ہیں کہ یہ ماں عام ہے یہ شامل ہوا جس پر عامدن تسمیہ کو چھوڑ دیا جائے یا ناسیاں کیا کیا جائے چھوڑ دیا جائے عامدن ہو یا ناسیاں ہو لہٰذا جس پر تسمیہ کو چھوڑ دیا گیا اس کا کھانا جائز نہیں ہونا چاہیے چاہے عامدن ہو چاہے ناسیاں ہو اس آیت سے کیا معلوم ہو رہا ہے اے احناف کہ تسمیہ جس زبیحہ جو زبیحہ متروک تسمیہ ہے اس کا کھانا کیا ہونا چاہیے لا تاکلو نہ کھاؤ اس کو اس کو کیا ہونا چاہیے حرام ہونا چاہیے چاہے عامیدن تسمیہ کو چھوڑا ہے چاہے ناسیاں یہ ماں کا عموم تقاضہ کر رہا ہے لیکن اے احناف تم نے اس میں سے تقصیص کر دی اور ناسی کو نکال دیا کہ اگر بھولے فکر کیا کر دیتا ہے تسمیہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا کھانا تمہارے نزدید حلال ہے حالانکہ ماں کا عموم کیا تقاضہ کر رہا تھا چاہے کہ متروک تسمیہ کیا ہونا چاہیے حرام ہونا چاہیے چاہے ناسیاں ہو چاہے عامیدن ہو لیکن اے احناف تم نے کیا کیا تقصیص کر دی ناسی کو اس حکم سے نکال دیا تم کہتے ہو جو بھول گیا اس کا ذبیحہ حلال ہے بھئی تم معلوم ہو تم نے تقصیص کی ہے اس کے اندر کیا کی ہے تقصیص کی ہے اس حکم سے نکال دیا ناسی کو بھئی تو ہم بھی اس میں تقصیص کرتے ہیں جس نے جان بوجھ کر تسمیہ کو چھوڑا اس ہی ہم تقصیص کر دیتے ہیں قیاس کرتے ہوئے ناسی پر کس پر قیاس کرتے ہوئے جیسے ناسی کا ذبیحہ حلال ہے اسی طرح جو عامیدن تسمیہ کو چھوڑ دیتا ہے عامدن تسمیہ کو چھوڑ دیتا ہے اس کا ذبیحہ بھی کیا ہے ایک تو یہ قیاس ہماری دلیل ہے ہم اس عامید کو کس پر قیاس کر لیتے ہیں ناسی پر دوسری خبر واحد ہماری دلیل ہے بھئی حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا المسلم یذبخ عال اسم اللہی سما اولم یسمی کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ ہی کے نام پر ذکر ذبا کرتا ہے اللہ کا نام لے یا اللہ کا نام نہ لے حدیث میں کیا آتا ہے خبر واحد کے اندر بھئی کہ مسلمان اللہ ہی کے نام پر ذبا کرنے والا ہے اللہ کا نام وہ ذبان سے ذکر کرے یا ذکر نہ کرے تو کہتا ہے کہ اے حنا تم نے جیسے ناسی کی تخشیص کی تھی اسی طرح ہم عامس کی بھی تخشیص کر دیتے ہیں اور دو دلیلیں ہیں پہلی دلیل کیا کہ ہم اس کو کس پر قیاس کرتے ہیں ناسی پر دوسری دلیل کیا ہے خبر واحد ہے مامنا اور خبر واحد کے بھی تخشیص جائز ہے جب عام مقصوص البعض ہو پر تو یہ عام مقصوص البعض ہے اور عام مقصوص البعض ظنی ہوتا ہے اور خبر واحد بھی زنی اور قیاس بھی ذنی ہے تو قیاس اور خبر واحد کے ذریعے آگے اس کے اندر تختیر کی جا سکتی ہے بھئی بات ان کی سمجھ میں آئی بھئی دیکھئے بھئی اب یہی بات ذکر کریں گے بھئی کہتے ہیں تقریر الاول پہلے کی عام کی تقریر یہ ہے کہ اَنَّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى اللہ تعالیٰ ہی اس قول کے اندر وَلَا تَعْقُلُ مِمَّا لَمْ يُسْكَرِ اَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اَوْ نَا خَاؤْتُمُ الزبیحے میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو کلمت ما عامتن بھئی اللہ کے اس قول میں کلمہ ما جو ہے وہ عام ہے لِكُلِّ مَعْلَمْ يُسْكَرِ اِسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَامِدًا اَوْ نَاسِيًن ہر اُز زبیحے کو عام ہے بھئی یعنی ہر اُز زبیحے کے لئے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اللہ کا نام نہ لیا گا ہو عامیدًا اَوْ نَاسِيًن بھئی جان بوچ کر یا بھولے سے فَيَنْ بَغِيْ أَنْ لَا يَحِلَّ مَتْرُوكُ تَسْمِيَةِ اَسْلَ قَس مناسب یہ ہے کہ حلال نہیں ہونا چاہیے مَتْرُوكُ تَسْمِيَةِ جس پر تسمیہ کو چھوڑ دیا گیا اس کو حلال نہیں ہونا چاہیے اَسْلًا قَتْعَن قَتْعَن اس کو حلال نہیں ہونا چاہیے کَمَا ذَحَبَ إِلَيْهِ مَالِكُن رَحِمَهُ اللَّهِ جیسے کہ اس کی طرف گئے ہیں مَالِكَ رَحِمَهُ اللَّهِ وَلَكِنَّكُمْ خَسَّتْتُمُ النَّاسِيَ مِنْ حَاذَا لیکن اے حناف تم نے خاص کر دیا اس میں سے ناسی کو مِنْ حَاذَا اِسْعَام میں سے تم نے اس عام میں سے کیا کیا ہے ناسی کو خاص کر دیا ہے وَقُلْ تم وَتُمْ نے یہ کہا ہے اِنَّهُ يَجُوزُ مَتْرُوْقُ تَصْمِعَةِ نَاسِيَ یہ جائز ہے مَتْرُوْقُ تَصْمِعَةِ نَاسِيَ بھولے سے جس پر تصمیعہ کو کیا کر دیا گیا ہو چھوڑ دیا گیا ہو اس کا کھانا جائز ہے وَالْآَيَةُ مَحْمُولَةُنَا لَلْعَامِدِي اور تم کیا کہتے کہ آیت صرف کس پر محمول ہے عامِد پر محمول ہے جان بوجھ کر چھوڑنے والے پر محمول ہے کہ اس کا زبیحہ حلال نہیں تقریر سمجھ میں آئی بھئی یہ مامِ شافر احملہ کی ساری بات چل رہی ہے تو کہتے ہیں وَالْآلَيَةُ مَحْمُولَةُنَا لَلْعَامِدِي فَقَتْ اور آیت جو ہے فقط عامِد پر محمول ہے قُلْنَا یاد رکھیں یہ قُلْنَا سے احناف کی بات نہیں ہے یہ وہی شوافے کی بات چل رہی ہے قُلْنَا تو ہم شوافے بھی کہتے ہیں احناف تم نے یوں تقصیص کی ہے تو ہم شوافے بھی کہتے ہیں کہ یہ مولانا یہاں اِن نا ہونا چاہیے بھئی سمجھ میں آیا اِن نا ہونا چاہیے بھئی ہلکا سا نشان اس کو کاٹے نہیں یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے اور بھی کوئی تعویل ممکن ہو برحال یہاں میرے نزدیک بھئی یہی بہترین حل مجھے سمجھ میں آیا کہ اِن نا ہو یہاں پر بھئی سمجھ میں آیا تو قلنا ہم کہتے ہیں اِنَّا نَقُسُّ الْعَامِدَ مِنْهُ عَيْزَا کہ ہم شوافے جو ہیں اس میں سے عامد کی بھی تقصیص کر لیتے ہیں بِالْقِيَاسِ عَلَ النَّاسِ کس پر قیاد کرتے ہوئے ناسی پر قیاد کرتے ہوئے ابھی خبر الواحدی اور کس کے ذریعے خبر الواحد کے ذریعے وہو قوله علیہ السلام اور وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ ہی کے نام پر زبا کرتا ہے اللہ کا نام وہ ذکر کرے یا ذکر نہ کرے ذکر نہ کرے فَلَمْ يَبْقَا یہاں سے بھی اعتراض کا جواب دے رہے ہیں بھئی شوافے ہی بھئی اعتراض یہ ہوتا ہے کیا امامِ شافر عماللہ مطروق التصمیہ کے دو ہی افراد تھے بسم اللہ چھوڑنے کی دو ہی صورتیں تھیں یا جان بوجھ کر چھوڑے گا یا بھولے سے چھوڑے گا تو آپ نے جب دونوں کو نکال دیا تو اس صورت میں اس آیت پر عملی باقی نہ رہا مطروق التصمیہ کی تو دونوں صورت دو ہی صورتیں تھیں یا بھولے سے چھوڑے گا یا جان بوجھ کر اور آپ نے کہا کہ جیسے بھولے وہ تم نے نکالا ہے ہم نے کس کی تخصیص کر دی آگے جان بوجھ کر جو چھوڑتا ہے اس کی بھی تخصیص کر دی تو اس آیت سے کہ دونوں ہی افراد نکل گئے اب گویا اس آیت پر عمل ہی نہ رہا گویا کہ یہ منسوخ ہے گویا کہ یہ منسوخ تو آپ اس کو منسوخ کر رہے ہیں کس کے ذریعے خبر واحد اور خیات کے لیے حالانکہ خبر واحد اور خیات کے لیے تو منسوخ نہیں کر سکتے تو امام شافر امالا اس کے جواب دے رہے ہیں مولانا کن نہیں بھئی آیت پر اب بھی عمل ہے آیت پر اب بھی عمل ہے کس طرح عمل ہے کہتے ہیں دیکھیں اب بھی وہ زبیحہ اس میں باقی ہے جسے بوتوں کے نام پر زبا کیا گیا ہو تو آیت کا معنی یہ ہوا کہ وہ زبیحہ حلال نہیں ہے جسے بوتوں کے نام پر زبا کیا گیا ہو تو عمل ہو گیا یا نہیں بھئی وہ بھی تو مطلق کو تسمیہ ہے اس پر بھی تو اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور اللہ فرما رہے ہیں جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ جسے بوتوں کے نام پر زبا کیا گیا ہے اس پر تو بوت کا نام لیا گیا ہے اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو اس کو کھانا حرام ہوا تو آیت پر اب بھی عمل ہے آیت اب بھی معمول بیہا ہے تو کہتے ہیں فَلَمْ يَبْقَفِ الْآَيَةِ إِلَّا مَا كَانَ مَذْبُوحًا بِأَسْمَائِ الْأَصْنَامِ پس باقی میں ہی دہا آیت کے اندر مگر وہ زبیحہ جس کو زبا کیا گیا ہو بتوں کے نام پر یہاں تک تقریر اعتراض سمجھ میں آیا بھئی یہ پہلا اعتراض پہلے جو عام جس میں اختلاص کیا ہے امام شافر رحم اللہ نے احناف کی تقریر آگے آئے گی مطن کے اندر بھئی لیکن پہلے ان کے قیاس کا جواب دے دیا جائے اور اس خبر واحد جو انہوں نے پیش کی بھئی قیاس کو تو جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا عامید کو کس پر قیاس کیا ناسی پر آپ کا اقیاس درست نہیں ہے یہ قیاس مال فارق ہے اس لیے کہ ناسی معذور ہے اس کو عذر نسیان ہے کیا ہے معذور ہے عذر نسیان کی وجہ سے اس نے تو بسم اللہ چھوڑی ہے اس کے عامید کا تو کوئی عذر نہیں ہے لہذا یہاں پر اب آپ غیر معذور کو معذور پر قیاس کر رہے ہیں حالانکہ غیر معذور کو معذور پر قیاس نہیں کیا جا سکتا بھئی جواب سمجھ میں آیا بھئی سیاد کا یہ جواب ہوا اور باقی خبر واحد یہ آپ کے حاشیہ میں دیا ہوا ہے خبر واحد کے اوپر یہ حدیث کے اوپر حاشیہ دیا ہے اٹھارہ نمبر حاشیہ بھئی قال العینی فی شرح الحدایتی علامہ عینی فرماتے ہیں ہدایہ فی شرح میں کہ انہاز الحدیث رباہ الدار قطنی کہ اس حدیث کو دار قطنی نے بھی روایت کیا ہے اور بہاز اللہ کی ان لفظوں کے ساتھ انہوں نے جو یہ حدیث روایت کیا ہے اس میں تھوڑے لفظ زائد ہیں وہ اگر لفظ زائد ہیں تو ان لفظوں کے اعتبار سے پھر یہی حدیث احناک کی دلیل بن جاتی ہے شواقع کی دلیل ہی نہیں بنتی وہ حدیث یہ ہے وہ لفظ زائد یہ آئیں گے مسلمان اللہی کے نام پر زباہ کرتا ہے یہ لفظ بھی ہے اس میں اس روایت میں جب تک وہ ارادہ نہ کرے یعنی بسم اللہ کو چھوڑنے کا ارادہ نہ کرے مالمیتعمد تر کا تسمیت ہی جب تک وہ بسم اللہ کو چھوڑنے کا ارادہ نہ کرے تو مسلمان اللہی کے نام پر زباہ کرتا ہے جب تک وہ چھوڑنے کا ارادہ نہ کرے جب بسم اللہ کو چھوڑ دے گا تو پھر گوئے اس نے اللہ کے نام پر زبا نہیں کیا تو یہ تو ہماری تائید ہو گئی اس محادیث کے ذریعے جب جان بوجھ کر چھوڑے کا معلوم ہوا وہ پھر اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے تو اس کا زبیحہ بھی حلال نہیں ہے بھئی سمجھنے آئے وَحَا قَذَرْ رِوَائَةُ فِي الدُّرِّ الْمَنصُورِ یہ کہتے ہیں اور اسی طرح روایت ہے در منصور کے اندر بھی فحاض الحدیث وخین ہے جن سارا مؤیداً لِمَذْحَبِنَا تو اس صورت میں یہ حدیث مؤید ہوئی ہے احناف کی مذہب کی لَا لِمَذْحَبِ شَافِنَا کے شوافعے کے مذہب کی بھی یہ تو تھی پہلے عام کی تقریر بطلہ ایسا دو عام ہیں دوسرے عام کی تقریر وَتَقْرِرُ السَّانِ اور دوسرے عام کی تقریر یہ ہے کہ اَنَّ فِي قَوْلِهِ تَعَلَى اللہ تعالیٰ کے اس قول میں وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا اور جو کوئی اس بیت اللہ کے اندر داخل ہوا کَانَ آمِنَا وہ امان والا ہے اس کو امان ہے اس کو کچھ نہ کہا جائے اور یہ ضمیر ہاتھ دخلہ ہو کہ ہاتھ ضمیر تو بیت اللہ کو راجے لیکن مراد حرم ہے حرم حرم یاد رکھئے بیت اللہ کے ارد گرد چند کلومیٹر کا علاقہ جو ہے بعض طرف دو تین میل بعض طرف آٹھ دس میل اس طرح یہ جو سارا علاقہ ہے یہ حرم کہلاتا ہے جس کی باقاعدہ حد مقرر ہے یہ علاقہ حرم کہلاتا ہے اور اس حرم کے اندر شکار وغیرہ کھیلنا اور کسی کو تکلیف دینا اور اس کی سختی سے ممانعت ہے یہ بیت اللہ کی عظمت کی وجہ سے اس سارے ستے کی تعظیم ہے اور اس کے اندر عبادت کا بھی بڑا ثواب ہے اور گناہ کا بھی وبال بھی اس میں زیادہ ہے تو یہ حرم کہلاتا ہے تو بیت اللہ مرزمی تو بیت اللہ کو راجے جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے یعنی خانہ کعبہ میں وہ امان والا ہے لیکن سارے حرم ہی کا یہ حکم ہے بھئی میں نے بتلا دیا آگے آخر میں کتاب کے اندر بھی آ جائے گا تو مانا کیا ہو گیا یعنی جو حرم میں داخل ہوا وہ امان والا ہے اب دیکھئے حرم میں امان لے کوئی شخص ایک آدمی مثلاً اس نے باہر کسی کو قتل کیا اور پھر بھاگ کر حرم میں چلا گیا ایک سورت دوسری سورت ایک آدمی نے دوسرے کا ہاتھ یا پاؤں کٹا آزا کو کٹا اور بھاگ کر حرم میں چلا گیا دوسری سورت تیسری سورت حرم کے اندر تھا کوئی اس نے کیا کیا کسی دوسرے کو قتل کر دیا تین سورتیں آگئیں تین سورتیں ایک وہ جس نے باہر قتل کیا اور پھر پناہ کہاں پر لی حرم ہیں تو یاد رکھئے عند الاحناف اس کو حرم میں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا ہاں اس کو ہم مجبور کریں گے کسی طرح یہ حرم سے نکلے پھر اسے قصاص لیں گے کس طرح سب کو کہہ دیں گے نہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرو نہ اس کے ساتھ کوئی بات چیت کرے نہ اسے کوئی کھانے پینے کی چیز دے نہ اس کے ساتھ بیع شراء کرے یہاں تک کہ وہ مجبور ہو جائے حرم سے نکلنے پر اور جب نکلے گا تو پکڑیں گے اور اسے قصاص لیں گے اس کو حرم میں امان ہے اس آدمی کو دوسرا کسی کے عزا کاٹ کر بھار کر چلا گیا حرم میں احناف کا مذہب یہ ہے اس کو حرم ہی میں پکڑ کر اس سے قصاص لے لیا جائے گا ہاتھ کاٹا ہے اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا کسی کا پاؤں کاٹا تھا اس کا بھی پاؤں کاٹ دیا جائے گا اس کو امان نہیں ہے حرم کے اندر تیسرا وہ شخص جس نے حرم کے اندر ہی رہتے ہوئے کسی کو قتل کیا احناف کا مذہب یہ اس کو بھی امان نہیں اس کو وہیں حرم ہی میں پکڑ کر اندر ہی اس سے قصاص لے لیا جائے اس کو قتل کر دیا جائے تو شوافے کہتے ہیں امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اے احناف من دقلہو کان آمینا من عام تھا یہ تینوں کو شامل تھا چاہے باہر سے قتل کر کے حرم میں چلا جائے یا حرم کے اندر کسی کو قتل کرے یا کسی کے باہر آزا کاٹے اور بھاک کر حرم چلا گیا ان تینوں کو آیت نے من آیا اور من عام ہے ان سب کو صورتوں کو شامل ہے ان سب کو امان ہونی چاہیے حرم میں لیکن آپ نے دو افراد کی تخصیص کر دی ان کو اس حکم سے نکال دیا کہ ان کو امان نہیں ہے ایک وہ جو کسی کے آزا کاٹ کر بھاگ کر حرم چلا جائے آپ نے کہا اسے بھی امان نہیں وہیں پکڑ کر اسے قصاص لے لو اور جو حرم کے اندر قتل کر دے اے احناف آپ نے کہا اسے بھی امان نہیں اسے بھی وہیں حرم کے اندر ہی پکڑ کر اسے قصاص لے لیا جائے تو آپ نے دو افراد کی تخصیص کر دی دو افراد کی تخصیص کر دی تو ہم تیسرے فرد کی تخصیص کرتے ہیں کہ جو کسی کو باہر قتل کر کے اندر چلا جائے اس کو بھی امان نہیں ہے حرم کے اندر اور اسے وہیں پر قصاص لے لیا جائے گا اور یہ تیسرے کی تخصیص ہم نے کس کے ذریعے کی قیاس اور خبر واحد کے ذریعے کس کے ذریعے قیاس اور خبر واحد کے ذریعے آپ نے دو افراد کی تخصیص کی تھی ہم انہی پر یہ تیسرے کو بھی قیاس کر لیتے ہیں اور اس کو بھی اس حکم سے نکال دیتے ہیں نیس حدیث آ رہی ہے آگے بھئی دو تین سطروں کے بعد بھئی کتاب ہی کے اندر کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حرم جو ہے وہ پناہ نہیں دیتا عاصیاں نافرمان کو گناہگار کو ولا فارن اور نہ اس شخص کو جو بھاگنے والا ہے فرر یا فرر کے معنی بھاگنا فارن اس 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 میں فائل ہے ولا فارن بھی دمین اور نہ وہ شخص جو بھاگنے والا ہے بھی دمین خون کی وجہ سے قتل کی وجہ سے حدیث میں کیا آیا کہ حرم جو ہے کسی گناہگار کو نافرمان کو اور خون کی وجہ سے بھاگنے والے کو پناہ نہیں دیتا تو اس حدیث میں معلوم ہوا جو قتل کر کے حرم میں چلا جائے پناہ لینے کے لئے اسے پناہ نہیں ہے اسے وہیں پر پکڑ کر کیا کیا جائے قصہ اسے لے لیا جائے تو قیات اور خبر واحد کے ذریعے ہم نے تیسرے فرد کی بھی تقصیص کر دی اس پر ان پر اشکال ہوتا ہے کہ اس صورت میں تو آیت پر عمل ہی باقی نہ رہا بھئی تین ہی افراد تھے تینوں نکل گئے تو وہ آگے تھے جواب دیں گے کہ جواب دیں گے کہ یہ یعنی حرم پناہ دینے والا ہے جہنم کے عذاب سے پناہ دینے والا ہے امان دینے والا ہے جہنم کے عذاب سے بشرتے کے ایمان ہو ایمان ہو حرم میں چلا گیا تو اللہ اس کی جہنم کے عذاب سے کیا کریں گے حفاظت فرمائیں گے بھئی تو ابھی بھی آیت پر عمل باقی ہے کہ ابھی بھی امان حرم جو ہے امان کی جگہ ہے اور کس چیز سے امان ہے جہنم کے عذاب سے بشرتے کے ایمان ہو بھئی کفر نہ ہو تقریب سمجھ میں آگئی دیکھئے کہتے ہیں وہ تقریر رخصانی اور دوسری تقریر یہ ہے کہ انہ فی قول ہی تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ومن دخلہو کان آمینہ اور جو داخل ہوا حرم بیت اللہ میں یعنی مراد میں نے بتایا سارے حرم کا یہی حکم ہے اور جو بیت اللہ میں داخل ہوا کان آمینہ وہ امان والا ہے کلمت من ایزن عامت کلمہ من جو ہے یہ بھی عام ہے شاملت لمن دخلہ فی البیتی یہ شامل ہے ان کو جو داخل ہو جائیں بیت اللہ میں بعد قتل انسان ان کسی انسان کو قتل کرنے کے بعد یا اس کے اس کے اطراف یعنی آزا کو کٹنے کے بعد جو داخل ہو بیت اللہ میں کسی انسان کو قتل کرنے کے بعد یا کسی کے آزا کو کٹنے کے بعد یا بیت اللہ میں داخل ہوا پھر اس کے اندر کیا کیا اس نے قتل کیا پھر اس میں کسی ایک کو قتل کر دیا فَيَنْ بَغِيْ أَنْ يَكُونَا پس مناسب یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو امان والا ہونا چاہیے وَأَنْ تُمْ خَسْخَسْتُمْ مِنْ هَذَا اور تم نے اے احناف تخصیص کی ہے اس میں سے کس کی تخصیص کی ہے کس کس کو ہم نے نکالا تھا دو افراد کو انہی کو ذکر کرنے لگیں ایک وہ شخص مَنْ قَتَلَ فِي الْبَیْتِ بَعْدَ الدُّخُولِ جس نے بیت اللہ کے اندر قتل کیا داخل ہونے کے بعد وَمَنْ دَخَلَ فِيهِ بَعْدَ قَتْعِ اَطْرَا فِيهِ اور وہ شخص جو داخل ہو بیت اللہ میں کسی کے آزا کو کٹنے کے بعد تم نے تخصیص کی وَقُلْ تُمْ وَرْتُمْ نَكَهَا اِنَّهُ يُقْتَسُ مِنْ حَازَئِنِ فِي الْبَیْتِ کے قصاص لیا جائے گا ان دو سے بیت اللہ ہی کے اندر قُلْ نَا ہم کہتے ہیں یہ تقریر امام شافی رحمہ اللہ کی چل رہی ہے قُلْ نَا تو ہم شوافے کہتے ہیں اِنَّا نَخُسُسُ یہاں بھی اِنَّا ہونا چاہیے بھئی اِنَّا نَخُسُسُ صورتَ ثالِسَتْ عَعْضَ ہم تیسے صورت کی بھی تقصیص کرتے ہیں وہو اور وہ یہ کہ مندقل فی البیتی کے جو شخ بیت اللہ میں داخل ہوا بعد ان قتل انسانا بعد اس کے کہ اس نے قتل کیا تھا کسی انسان کو یعنی باہر قتل کر کے کہاں چلا گیا بیت اللہ میں فَيُقْتَسُتُ مِنْهُ تو ہم کہتے ہیں شوافے کہ اس سے بھی کیا کیا جائے گا قِسَاس لیا جائے گا بِالْقِاسِ عَلَى الصُورَتَيْنِ الْاُولَيَنِ قِیاد کرتے ہوئے پہلی دو صورتوں پر اور نیز کس کی وجہ سے بِخَبْرِ الْوَاحِدِ خَبْرِ واحد کی وجہ سے وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ اور وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے الْحَرَمُ لَا يُعِيزُ عَاسِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمِنِ کہ حرم جو ہے وہ پناہ نہیں دیتا گناہگار کو وَلَا فَارًّا بِدَمِن اور نہ وہ اسے جو بھاگنے والا ہے قتل کی وجہ سے خون کی وجہ سے تو اس پر اشکال پھر ہوا کہ بھئی اس طرح تو آیت میں کوئی بھی فرد باقی نہ رہے گا تو جواب اسی کا دے رہے ہیں کہ لَنْ يَبْقَدْ تَحْتَحْتَحْزَ الْعَامِ کہ باقی نہ رہا اس عام کہتا إِلَّا الْآمِنُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ مگر وہ جو وہ جو امان والا ہے کس سے من عذاب النَّار جہنم کے عذاب سے بھئی بھئی اس کا بھی ہم جواب پہلے دیں گے انہوں نے کس کو دلیل بنایا قیاس کو اور خبر واحد کو بھئی قیاس کو اور خبر واحد کو آگے مالا احناف کی تقریر آنے والی ہے لیکن پہلے ان کے قیاس اور خبر واحد کا جواب دے دیں مالانا آپ نے کیا کہا کہ جو قتل کر کے حرم میں جائے اس کو بھی آپ نے اس حکم سے نکالا کس پر قیاس کرتے ہوئے جو حرم کے اندر قتل کرتا ہے تو حرم کے اندر جو قتل کرے اس سے وہیں حرم میں قصاص لیا جاتا ہے تو آپ نے کہا جو باہر سے قتل کر کے حرم میں بھا کر جائے اس کو اس پر قیاس کریں گے اور اس سے بھی حرم کے اندر ہی کیا کیا جائے گا اس سے حصاص لیا جائے گا ہم کہتے ہیں یہ قیاس مال پارس ہے دونوں ہی الگ الگ ہیں ایک سے دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں اس لیے کیونکہ جو شخص باہر قتل کر کے حرم میں جا رہا ہے وہ حرم میں پناہ چاہتا ہے اور پناہ کسی معظم سے ہی کسی قابل تعظیم بھئی بڑی چیز سے ہی پناہ طلب کی جاتی ہے بھئی کسی معمولی چیز سے پناہ طلب تو معلوم ہو بیت اللہ کی تعظیم کر رہا ہے کیا کر رہا ہے تو ہمارے بیت اللہ کی حضمت ہے اس کے دل میں جب ہی تو وہ بھاگ کر وہاں پناہ لینا چاہتا ہے بھئی تو لہٰذا بیت اللہ کی تعظیم کر رہا ہے تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ اس سے حرم کے اندر خصاص نہ لیا جائے جبکہ جو حرم کے اندر خیز قتل کر رہا ہے مالانا وہ تو حرم کی حضمت کو پامال کر رہا ہے اس نے حرم کے تقدس کا بھی لحاظ نہیں کیا حرم کے اندر بھئی کیا کر رہا ہے قتل کر رہا ہے تو وہ تو حرم کے تقدس کو کیا کر رہا ہے پامال کر رہا ہے اس سے تو حرم کے اندر ہی قصاص لینا چاہیے جس نے حرم کی عظمت کا ذرہ بھر لحاظ بھی نہیں کیا تو اس سے حرم کے اندر ہی کیا کرنا چاہیے قصاص لینا چاہیے تو یہ جو حرم کے اندر قتل کرتا ہے یہ مختلف ہوا اس شخصے جو حرم کے باہر قتل کر کے حرم میں جاتا ہے وہ حرم کی تازیم کر رہا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے حرم کے تقدس کو پامال کر رہا ہے تو دونوں الگ ہوئے تو ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا صحیح نہیں بات سمجھ میں آگئے نیز دوسرا کس پر قیاس کیا آپ نے نہیں دو افراد تھے نا جن پر قیاس کیا بتایا پہلے کسے اور اس میں تو فرق ہے اس پر تو قیاس نہیں کر سکتے دوسرا کیا فرق تھا کسی کے آزاد کاٹ کر حرم چلا جائے جہاں ہم کہتے ہیں یہ بھی قیاس مال فارق ہے اس پر قیاس کرنا اس لیے کیونکہ آزاد کے ساتھ مال والا برطاو کیا جاتا ہے آزاد کے ساتھ کونسا برطاو کیا جاتا ہے مال والا انہیں مال کی طرح سمجھا جاتا ہے جیسے مال انسان کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح آزاد ہاتھ پاؤں کے ذریعے بھی انسان اپنی حفاظت کرتا ہے اپنی جان کی بھئی مال کے ذریعے آپ بھئی آپ کو کھانا ملتا ہے کھانا پینا گھر بناتے ہیں اپنی حفاظت کا سامان کرتے ہیں کس کے ذریعے مال کے ذریعے اسی طرح اعضاء کے ذریعے ہاتھ پاؤں کے ذریعے بھی کیا کرتا ہے انسان اپنی حفاظت کرتا ہے تو یہ مال کی طرح ہوئے تو مال والا حکم ہے اور بالاتفاق حرم کے اندر اگر کوئی کسی کا مالی نقصان کرے تو حرم کے اندر ہی اس سے اس زمان وصول کیا جائے گا تو اعضاء بھی کس کی طرح ہوئے مال کی طرح تو لہٰذا یہ جیسے مالی زمان وصول کیا جاتا ہے حرم کے اندر اسی طرح یہاں اعضاء میں قصاد لے لیا جائے گا حرم کے اندر ہی کیونکہ یہ اعضاء بھی کس کی طرح ہیں مال کی طرح ہیں تو لہٰذا اس کا حکم اور اور وہ شخص جو قتل باہر کر کے حرم میں بھاگ کر چلا گیا اس کا حکام اور ہونا چاہیے دونوں الگ الگ ہو گئے فرق آ گیا دونوں میں تو ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا صحیح نہیں اور خبر واحد جو آپ نے ذکر کی کہ تو اس کا بھائی بعض علماء نے اس کے حضور علیہ السلام کا قول ہونے سے انکار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کا قول ہی نہیں ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی لہٰذا اس کی ذریعہ بھی آپ کا استدلال درستہ نہیں ہے بھائی بات سمجھ میں آگئی بھائی باب علماء نے لکھا ہے بھائی یہ حضور علیہ السلام کا قول ہی نہیں ہے بھائی اب دیکھئے کتاب پر بھائی اچھا بھائی اب احناف کی آگے بات آنے والی ہے بھائی کہتے ہیں فَعَجَابَ الْمُسَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ جَانِ بِي أَبِي حَنِیفَةَ تو جواب دیا مصنف نے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی جانب سے بھی قول ہی اپنے اس قول کے ذریعے کہتے ہیں وَلَا يَجُودُ تَقْصِصُ قَوْلِهِ تعالیٰ اور اللہ کے قول کی اس قول کی تقصیص جائز نہیں ہے کونسا قول وَلَا تَعْقُلُوا مِمَّا لَمْ يُسْكَرِ اسم اللہِ عَلَيْهِ اور نہ کھاتم اس زبیحے میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس سے تقصیص جائز نہیں اور اسی طرح وَمَنْ دَخْلَهُ کَانَ آمِنَا اس سے جو بیت اللہ میں داخل ہوا وہ امان والا ہے اس سے تقصیص جائز نہیں بِالْقِيَاتِ وَخَبْرِ الْوَاحِدِ کس کے ذریعے قیاس اور خبرِ واحد کے ذریعے اگلا مطن بھی دیکھ لو لِأَنَّهُمَا لَيْسَ بِمَخْصُوصَيْن اسی ہے کہ یہ دونوں مخصوص ہی نہیں ہیں یہ دونوں مخصوص ہی نہیں بھئی ایک عام ہوتا ہے مخصوص الباز غیر مخصوص الباز جو عام غیر مخصوص الباز ہے وہ قطعی ہے مولانا جب وہ قطعی ہے تو قیاس اور خبرِ واحد تو کیا ہیں زنی ہیں تو قطعی کے ذریعے زنی میں تقصیص نہیں ہوسکتی اور عام جو مخصوص الباز ہے وہ کیا ہوتا ہے زنی اور زنی کی تقصیص زنی کے ذریعے ہو سکتی ہے تو جب یہ دونوں لیانہما لیسا بھی مقصوص ہیں نہیں یہ دونوں مقصوص ہی نہیں ہیں ان میں تخصیص کی نہیں گئی جب ان میں تخصیص نہیں ہیں تو لہٰذا اس کے یقع ہے والا نا تو خبر واحد اور قیاس کے ذریعے اس سے تخصیص کرنا درست نہیں ہے للیل سمجھ میں آگئی بھئی اب اسی تخصیص کو جو شارح نے پہلے ذکر کی تھی دوبارہ شارح ذکر کریں گے اوپر والے مدن میں کیا آیا کہ اللہ کے اس قول سے تخصیص جائز نہیں ہے لا تاکلو مما لم یذکر اسم اللہ علیہ اس سے بھی تخصیص جائز نہیں ومن دخلہو کان آمینہ اس سے بھی تخصیص جائز نہیں کس کے ذریعے نہیں جائز قیاس اور خبر واحد وہی آگئی ذکر کریں گے والا نا کس میں کیا قیاس تھا کس کو کس پر قیاس کیا تھا اور کونسی حدیث کے ذریعے تخصیص کی وہ گزر چکی ہے جو پیشلی اشارہ میں وہی بات پھر ذکر کرنے لگیں وہ قیاس بھی ذکر دونوں کا میں سے ہر ایک کا قیاس بھی ذکر کریں گے اور ہر ایک کی خبریں واحد بھی ذکر کریں گے اے لا یجود تخصیص الشافعی یہ رحمہ اللہ العامد عن قولی تعالی جائز نہیں ہے امام شافر کی تخصیص کرنا عامد کی عن قولی تعالی اللہ تعالی کے اس خوض سے وَلَا تَعْقُلُ مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسم اللہ علیہ اس سے عامد کی تخصیص کرنا جائز نہیں ہے بِالْقِيَاسِ عَلَنْ نَاسِ کس پر قیاس کرتے ہوئے ناسی پر قیاس کرنے کی وجہ سے وَقَوْ لِهِ اس کا عطف القیاس پر ہے بِالْقِيَاسِ تو وَقَوْ لِهِ اور حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے الْمُسْلِمُ يَزْبَحُ عَلَاسْمِ اللَّهِ سَمَّا أَوْ لَمْ يُسْمِّي تو اس ناسی پر قیاس اور اس قبر واحد کی وجہ سے وَلَا تَعْقُلُ مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسم اللہ سے عامد کی تخصیص درست نہیں اور اسی طرح وَتَقْسِيصُ الدَّاخِلِ فِي الْبَيْتِي اور اسی طرح اس کا عطف بھی اوپر والے تخصیص پر ہے اَلَا يَجُوزُ تَقْسِيصُ الدَّاخِلِ فِي الْبَيْتِي اور جائز نہیں ہے اس شخص کی تخصیص جو داخل ہو جائے فِي الْبَيْتِي بَيْتُ اللَّهِ مِنْ بَعْدَ مَا قَتَلَ بعد جبکہ اس نے قتل کیا تھا یعنی باہر قتل کیا تھا اور پھر کہاں داخل ہو گیا اس کے امام شافر رہو اللہ آپ نے تخصیص کی تھی یہ تخصیص بھی جائز نہیں ہے بھئی اور کس سے تخصیص کی تھی عن قول ہی اللہ کے اس قول سے وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَا آمینہ اس سے آپ نے تخصیص کی تھی یہ جائز نہیں اور کس وجہ سے تخصیص کی تھی بِالْقِيَاسِ عَلَى الْقَاتِلِ بَعْدَ الدُّخُولِ قیاس کرتے ہوئے اس شخص پر جو قتل کرنے والا ہے بَعْدَ الدُّخُولِ داخل ہونے کے بعد یعنی اندر جا کر جو قتل کرنے والا ہے وَعَلَى الْأَطَرَافِي اور کس پر قیاس کرتے ہوئے آزا پر یعنی وہ شخص جو آزا کاٹ کر کسی کے اور پھر بھاگ کر بیت اللہ میں داخل ہو جائے ایک تو یہ قیاس کیا آپ نے اس کس کا قیاس کیا جو باہر قتل کر کے پھر بیت اللہ میں بھاگ کر چلا گیا تھا اس کو قیاس کیا کن پر قیاس کیا جس نے بیت اللہ کے اندر قتل کیا اور وہ جس نے باہر آزا کسی کے کاٹے اور بھاگ کر بیت اللہ میں چلا گیا یہ قیاس بھی جائز نہیں ہے اس قیاس کی وجہ سے تقسیس بھی جائز نہیں ہے وَقَوْلِهِ عَلَى الْسَلَامِ اور حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے بھی تقسیس جائز نہیں ہے کہ تقسیس جائز نہیں بھئی کیوں نہیں جائز بھئی دونوں صورتوں میں ہم نے بتایا کہ امام شافر رہولہ آپ نے تاریخِ تسمیہ عامیدن اس کی بھی تقسیس کی اور آپ نے وہ شخص جو قتل کر کے پھر حرم میں چلا گیا اس کی بھی آپ نے کیا کر دی تقسیس کر دی یہ تقسیس جائز نہیں لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بھی مقصوص ہی نہیں اس لیے کیونکہ یہ دونوں عام مقصوص ہیں ہی نہیں ہمارے نزدی یہاں تقسیس کی ہی نہیں گئی بھئی یہ دونوں مقصوص نہیں ہے تو جب ان میں تقسیس نہیں ہے تو یہ قطعی ہیں اور خبرِ واحد اور قیاس ذننی ہیں اور جو قطعی ہے اس سے خبرِ واحد اور قیاس کے ذریعے تقسیس کرنا سہی نہیں ہے بھئی کہتے ہیں تعلیل لِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ یہ تعلیل ہے ماتن کے قول لَا يَجُوزُ کیلئے ماتن نے کیا کہا تھا لَا يَجُوزُ تقسیس تقسیس جائز نہیں کیوں نہیں جائز اس کی علت بیان کر رہے ہیں لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بھی مقصوص ہیں اسے کیونکہ یہ دونوں مقصوص ہی نہیں ہیں تو تعلیل کہتے ہیں علت بیان کرنا تو یہ تعلیل ہے ماتن کے قول لَا يَجُوزُ کے لئے اَيْلِ أَنَّهَا زَيْنِ الْعَامَيْنِ لَيْسَا بھی مقصوص ہیں یعنی کہ یہ دونوں عام مقصوص ہی نہیں ہیں اولا یہ اولا مقصوص ہی نہیں ہے کما زعمتم جیسے کہ تم نے گمان کیا حتی یخصصا ثانیا بالقیاسی یہاں تک کہ پھر دوسری مرتبہ اولا یہ مقصوص ہیں ہی نہیں کہ پھر دوبارہ آپ کیا کریں یخصصا ثانیا دوبارہ آپ کیا کریں حتی یخصصا ثانیا یہاں تک کہ دوسری مرتبہ ان میں تخصیص کی جائے بالقیاسی و خبر الواحد قیاس اور خبر الواحد کے ذریعے پہلے تخصیص ہوتی تو پھر آپ کی بات ہم مان لیتے قیاس اور خبر الواحد کی ذریعہ آپ تخصیص کر لیتے لیکن ان میں اولا یعنی پہلے تخصیص ہوئی نہیں تو ثانیاں بھی خبر الواحد اور قیاس کے ذریعے ان سے تخصیص جائز نہیں اچھا تخصیص نہیں ہے تو پھر کیسے نکالا اس حکم سے اے احناف تم نے آپ نے کیا کہا تھا اے احناف جو بھولے سے چھوڑ دے بسم اللہ اس کا زبیحہ جائز ہے تو یہ تخصیص کی یا نہیں کی اور خود کہہ رہے ہو تخصیص کوئی نہیں ہے نکالا تو ہے تم نے اس کو اس حکم سے تو اسی کا جواب دینے لگے ہیں کہ بھئی یہ اس من میں داخل ہی نہیں تھا داخل ہوتا پھر ہم نکالتے تو آپ کہتے تخصیص کی یہ تو اس میں داخل ہی نہیں ہے کیوں کیونکہ حدیث میں آتا ہے رُفِعَ عَنْ أُمَّتِ الْخَطَعُ وَالْنِّسِّيَانِ میری امت سے خطا اور نسیان یعنی بھول چوک کو اٹھا لیا گیا ہے غلطی سے کوئی گناہ ہو جائے کوئی جرم ہو جائے یا بھولے سے ہو جائے تو وہ یعنی مارک ہیں اس پر اللہ مواخضہ نہیں فرمائیں گے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو تقریماً اللہ تعالی نے یہ حکم فرما دیا کہ تم لوگوں سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا گیا ہے پہلی امتوں میں اس طرح نہیں تھا بھئی لیکن یہاں کیا ہے خطا اور نسیان پر اللہ مواخضہ نہیں فرماتے بھئی خطا اور نسیان پر سورة سمجھ میں آ رہی ہے بھئی روزے میں آپ بھولے سے کچھ کھا پی لیں کیا پڑا ہے آپ نے روزہ نہیں ٹوٹتا بھئی کیونکہ وہ غلطی سے ہے بھولے آپ نے بھولے سے کھایا ہے بھئی تو خطا اور نسیان پر مواخضہ نہیں ہے بھئی تو وہ اس اللہ کے اس قول میں داخل ہی نہیں ہے تو بھولے سے چھوڑنے والا وہ تاریخ تسمیہ ہے ہی نہیں وہ کس کی طرح ہے زاکر تسمیہ کی طرح بھولے سے چھوڑنے والا کس کی طرح ہے زاکر گویا کہ ذکر کرنے والا ہے جو اللہ کے نام کو ذکر کر رہا ہو باقاعدہ یہ اسی کی طرح ہے بھئی کیونکہ یہ جان بوجھ کرنے چھوڑ رہا بلکہ بھولے سے چھوڑ رہا ہے اور بھولے سے کوئی غلطی ہو وہ عند اللہ معاف ہے بھئی تو وہ اس میں داخل ہی نہیں ہے وہ تو گویا تاریخ تسمیہ ہوا ہی نہیں بلکہ وہ تو کیا ہوا زاکر ذکر تھا کہ اس کا زبیحہ حرام ہے تو یہ تو ذاکر تسمیہ ہوا یہ اس کے تحت داخل ہی نہیں تو کہتے ہیں لئنن ناسی لئیس بی داخل فی قول ہی تعالی اس لی کیونکہ بھولنے والا جو ہے وہ داخل ہی نہیں اللہ کے اس قول میں ممان لم یوذکر اسم اللہ اسلا ای قطعان یعنی سرے سے اس میں داخل ہی نہیں ہے خطری دور پر اس ہوا فی معنی ذاکری اس لیے کیونکہ وہ ذکر کرنے والے ہی کے معنی میں ہے فلم یقص من العیت پس اس کی آیت سے تخصیص نہیں کی گئی حتی یقص علیہ العامد یہاں تک اس پر کس کو قیاس کیا جائے عامد آپ نے عامد کو اسی پر ناسی پر ہی قیاس کیا تھا تو ہم نے بتلایا کہ تخصیص ہم نے کی نہیں ہے تو جب تخصیص اس کی ہوئی نہیں تو دوسرے کو اس پر قیاس کرتے ہوئے اس کی تخصیص کرنا بھی جائز نہیں تو کہتے ہیں فلم یقص من العیت تو اس کی آیت سے تخصیص ہی نہیں کی گئی حتی یقص علیہ العامد یہاں تک اس پر عامد کبھی قیاس کیا جائے وَكَذَا الَّذِي عَلَيْهِ قِسَاثُمْ فِي الطَّرَفِ اسی طرح وہ شخص جس پر قِسَاثُ فِي الطَّرَفِ فِي الْعُزْوِ طرف کس کو کہتے ہیں عُزْو جس پر قِسَاثُ وَعُزْ کے اندر لَمْ يُقَصَ مِنَ الْآمِنِ اس کی بھی تخصیص نہیں کی گئی آمین سے جو کانا آمینہ آیا تھا اس سے اس کی تخصیص نہیں کی گئی اِذِي مُرَادُ بِالْآمِنِ اس لیے کیونکہ آمین سے مُرَاد کہ آیت میں کہا تھا وہ آمان والا ہے تو وہ جو آمان والا آیا اس سے مُرَاد جو ہے آمین الزَّات وہ کون مُرَاد ہے آمین الزَّات یعنی ذات کے اعتبار سے اسے آمان ہے کون مُرَاد ہے ذات کے اعتبار سے مامون ہے تو آیت کا مانا یہ ایک شخص پہلے مُباہُد دم ہو چکا تھا یعنی اس نے کسی کو قتل کیا تھا تو مُباہُد دم ہو گیا اب اس سے احساس لیا جائے گا یا یہ شادی شدہ تھا اس نے زینہ کیا تھا تو اس کو رجم کیا جاتا ہے وہ بھی مُباہُد دم ہو چکا ہے یا اسی طرح کوئی شخص مُرْتَد ہو گیا تھا تو مُرْتَد ہونے کے بعد وہ کیا ہو جاتا ہے اس کو کتنے محلت دی جاتی ہے تین نیر کے محلت دی جاتی ہے پھر اسے قتل کر دیا جاتا ہے اگر مسلمان نہ ہو بھی تو جو شخص مُباہُد دم ہو چکا تھا مُرْتَد ہونے کی وجہ سے یا زینہ کی وجہ سے یا کسی کو قتل کرنے کی وجہ سے وہ مُباہُد دم جب حرم میں جائے گا تو کیا بن جائے گا آمین بن جائے گا اپنی ذات کے اعتبار سے امان والا ہو گیا حرم کے اندر اب اس سے قصص نہیں لیا جائے پہلے مُباہُد دم تھا حرم میں جا کر کیا ہوا آمین ہوا ہے اور کسی اعتبار سے اپنی ذات کے اعتبار سے پہلے اس کا خون جائز تھا حرم کے اندر اب خون جائز اس کا نہیں ہے تو اس صورت میں یاد رکھتے ہیں مالا نا پھر حرم کسی اس کو نکلنے پر مجبور کیا جائے گا سمجھ میں آیا حرم کے اندر ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے ہاں لوگوں سے کہہ دیا جائے گا کوئی اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کرے کوئی اسے کلام سلام وغیرہ کوئی بھی نہ کرے بلکل قطع تعلق کرنے سارے بھئی کوئی نہ اسے بیوشیرہ کرے کوئی اسے کھانے پینے کی کوئی چیز نہ دے یہاں تک یہ مجبور ہو جائے وہاں سے نکلنے پر اور جب وہاں سے نکلے گا تو پھر اسے کیا کیا جائے گا اسے قتل کیا جائے گا مالا نا صورت سمجھ میں آگئے تو ہم کہتے ہیں آیت میں جو آمین آیا وہ آمین ذات مراد ہے کہ پہلے مباہد دم تھا اب حرم میں جا کر کیا بن گیا آمین بن گیا آمین بن گیا اور جو آزا کی بات ہم نے کی کہ جس نے آزا کسی کا عضو کاٹ کیا اور پھر حرم میں بھاٹ کر چلا گیا تو اس سے حرم کے اندر ہی قصاص لیا جائے گا بھائی تو وہ اس آیت میں داخل ہی نہیں ہے کیونکہ آیت میں آمین سے کون مراد ہے آمینِ ذات مراد ہے مالا نا وہ پہلے مباہد دم ہو چکا اور کسی کا کسی کوئی عضو کاٹے تو وہ مباہد دم ہوتا ہے نہیں اس کا بھی عضو بھی کاٹا جائے گا اس کو قتل تو نہیں کیا جائے گا تو لہٰذا جو آزا ہیں یاد رکھئے ان سے مال والا برتاؤ کیا جاتا ہے آزا کے ساتھ کس کا برتاؤ کیا جاتا ہے مال والا برتاؤ کیا جاتا ہے اس لیے کیونکہ جس طرح مال کے ذریعے انسان اپنے نفع کی حفاظت کرتا ہے سمجھ میں آیا بھائی مال کے ذریعے اپنا کھانا پینہ لے رہا ہے لباس لے رہا ہے سردی سے بچنے کے لیے اسی طرح مکان بناتا ہے تو یہ اپنی ذات کی حفاظت کے لیے وہ سارے سامان کس کے ذریعے کرتا ہے مال کے ذریعے تو مال کے ذریعے جیسے انسان اپنی نفع کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح آزا کے ذریعے بھی کیا کرتا ہے اپنے نفع کی حفاظت کرتا ہے تو آزا مال کی طرح ہوئے تو ان کے ساتھ مال والا برطاو کیا جائے گا اور بالتفاق حرم کے اندر کسی پر مالی دعوان آتا ہے تو اسے حرم کے اندر ہی وصول کیا جائے گا اسے چھوڑا نہیں جائے گا تو لہٰذا اعزاء بھی جو ہیں کس کی طرح ہوئے مال کی طرح ہوئے جب مال کی طرح ہوئے تو ان کا حکم بھی مال کی طرح ہوا اور مال کا کیا حکم تھا کہ حرم کے اندر ہی اس سے کیا کر دیا جائے گا اس شخص سے کیا کیا جائے گا وصول کیا جائے گا تو یہاں پر بھی چونکہ آزاد ہی ایمال کی طرح ہے تو یہاں اسی طرح حرم کے اندر ہی آزاد کے سسلے میں بھی اس سے قصاد لے لیا جائے گا صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو لہذا وہ اس آیت میں داخل ہی نہیں ہے آمین سے کیا مراد ہے آمین ازاد جو پہلے مباہ الدم تھا اب حرم میں جا کر پناہ لینا چاہتا ہے بھئی اور باقی وہ شخص جو حرم کے اندر قتل کرتا ہے وہ بھی اس آیت کے اندر داخل ہی نہیں ہے بھئی کیونکہ اب کیا معنی بیان کیا ہم نے آیت کا آمین ازاد یعنی پہلے مباہ الدم تھا اب حرم میں جا کر کیا کر لینا چاہتا ہے پناہ تو جو پہلے مباہ الدم ہو پھر حرم کے اندر داخل ہو تو وہ ممامون ہو جائے گا تو آیت میں کیا آیا من داقالا ہو جو اس حرم میں کیا ہوا داخل ہوا پہلے کیا تھا مباہ الدم ہو کر داخل ہوتا ہے اور جبکہ یہ شخص تو کیا ہے آیت کے مضمون سے خارج ہے یہ تو اندر داخل ہو کر کیا کر رہا ہے قطر اور آیت میں کیا رہے من دخل کیا معنی جو مباہ الدم ہو کر داخل ہو تو یہ تو آیت کے مضمون سے ہی کیا ہو گیا خارج ہو گیا کیونکہ یہ داخل ہوتے وقت مباہ الدم نہیں تھا مانا نا اور ہم نے کیا کہا داخل ہوتے وقت کیا ہونا چاہیے مباہ الدم بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا آپ جو آپ شوافے آپ یہ سمجھتے کہ شہر ہم نے ان دو افراد کی تقصیص کی ہے ایک وہ جو حرم کے اندر جا کر قتل کرتا ہے ہم نے جواب دے دیا کہ نہیں ہم نے تقصیصی کی وہ آیت کے مضمون نہیں داخل نہیں اور دوسرا آپ نے کیا کہا تھا آزا والے کوئی ہم نے تقصیص کی تھی جو آزا کاٹ کر حرام میں داخل ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں بھئی آزا کے ساتھ مال والا برکاو کیا جائے گا وہ اس آیت کے ساتھ داخل ہی نہیں ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئے لہذا ہم نے تقصیص کی نہیں جب تقصیص کی نہیں تو یہ عام اسی طرح قطعی رہا تو اس میں سے پھر خبر واحد اور قیاس کی دیا آپ کا تقصیص کرنا بھی صحیح نہیں مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آگیا جی دیکھئے کہتے ہیں وَكَذَا الَّذِي عَلَيْهِ قِسَاثٌ فِي الطَّرَفِ لَمْ يُخَسَّ مِنَ الْآمِنِي اور اسی طرح وہ شخص جس پر قصات وہ طرف کے اندر یعنی عضو کے اندر لَمْ يُخَسَّ مِنَ الْآمِنِي اس کی بھی تقصیص نہیں کی گئے آمن میں سے اِذِل مُرَادُ بِالْآمِنِ آمنُ الزَّاتِ اس لیے کہ آمن سے کیا مراد ہے آمن الزَّات مراد ہے وَالْأَطَرَافُ اس کا عطف ذات پر نہ کرنا والا نہ وہ مضافلے ہیں آمن کے لیے اور اطراب یہ مبتدہ ہے آگے خبر آرہی ہے وَالْأَطَرَافُ قَا أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الزَّاتِ بَلْ مِنَ الْمَالِ اور اطراب گویا کہ وہ ذات میں سے ہیں ہی نہیں بلکہ کس میں سے ہیں مال میں سے ہیں کیونکہ میں نے بتایا آزا کے ساتھ کس کا برتاؤ کیا جاتا ہے مال والا برتاؤ کیا جاتا ہے کیونکہ جیسے مال کے ذریعے انسان اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح آزا کے ذریعے بھی اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے وَقَدَلْ قَاتِلُ بَعْدَدْ دُخُولِ فِيهِ اور اسی طرح وہ جو قتل کرنے والا ہے بَعْدَدْ دُخُولِ فِيهِ بیت اللہ میں یا حرم میں داخل ہونے کے بعد وہ بھی اس کے آمین سے اس کی تخصیص نہیں کی گئی بھئی اِذْ مَعْنَا قَوْلِهِ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے قول کا معنی یہ ہے وَمَنْ دَقَلَهُ كَانَ آمِنَا یہ جو اللہ کا قول ہے وَمَنْ دَقَلَهُ كَانَ آمِنَا کا معنی کیا ہے مَنْ دَقَلَهُ بَعْدَمَا سَارَ مُبَاحَدْ دَمِ کہ وہ شخص جو داخل ہو حرم میں بعد اس کے جبکہ وہ مُباحُد دم ہو گیا تھا بِرِدَّتِ مُرْتَدْ ہونے کی وجہ سے اَوْ زِنَنْ يَا زِنَا کی وجہ سے اَوْ قِسَاثِنْ يَا قِسَاثِ کی وجہ سے تو وہ شخص جو داخل ہوا مُباحُد دم ہو کر وہ مراد ہے لَا أَنَّهُ بَعْشَرَ حَذِهِ لا أَنَّهُ بَعْشَرَ حَذِهِ اُمُورَ بَعْدَدْ دُقُولِ نہ یہ کہ وہ سرنجام دینے والا ہو ان امور کو باشر کا معنی سرنجام دینے والا نہ یہ کہ سرنجام دینے والا ہو ان امور کو داخل ہونے کے بعد تو وہ مراد نہیں ہے معنی ہے فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ مَزْمُونِ الْآیَتِ تو وہ کیا ہوا آیت کے مضمون سے ہی خارج ہوا لَأَنَّهُ مَقْصُوصٌ مِّنْهَا نہ یہ کہ وہ اس سے مقصوص ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی لَا يُقَالُ یہاں سے ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر کر رہے ہیں اعتراض یہ کہ بھئی من دخلہو کی حاض امیر بیت اللہ کو راجے ہے کس کو راجے ہے اس لیے کیونکہ ماقبل میں آتا ہے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتِ وُزِعَ لِنَّا تِي ماقبل میں بیت کا ذکر ہے حرم کا ذکر نہیں ہے تو دخلہو کی حاض امیر بھی کس کو راجے ہوگی بیت ہی کو راجے ہوگی تو بیت اللہ میں جو داخل ہوا وہ آمان والا ہے آیت میں تو یہ ذکر ہوا اور بحث چل رہی ہے حرم کے اندر جو کیا کرتا ہے داخل ہوتا ہے مسئلہ کس سے متعلق ہے حرم میں پناہ لینے والے سے اور آیت میں کس کا ذکر ہے بیت اللہ میں داخل ہونے والا کہتے ہیں نہیں بھئی یہ اعتراض نہ کیا جائے اس لیے کیونکہ ٹھیک ہے اگرچہ یہ حاض امیر بیت اللہ کو راجے ہے لیکن حرم اور بیت اللہ کا ایک ہی حکم ہے حرم اور بیت اللہ کا ایک ہی حکم ہے کیونکہ دوسری آیت میں دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن والی جگہ بنایا ہے بھئی معلوم ہوا امان والی جگہ بنایا ہے بھئی سمجھ میں آیا ہے معلوم ہوا حرم بھی کیا ہے بیت اللہ کی طرح ہے وہ بھی جو اس میں داخل ہوگا وہ بھی کیا ہے امان والا ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی لا یقال یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ اِنَّ زَمِيرَ دَخَ لَهُ رَاجِعٌ إِلَى الْبَيْتِ کہ دَخَ لَهُ کی زمید جو ہے وہ راجے ہے بیت اللہ کی طرح وَالْمَقْصُودُ بَيَانُ حَامِنِ الْحَرَمِ اور مقصود تو یہاں پر حرم میں امان لینے والے کا بیان ہے لِأَنَّ نَقُولُ اس لئے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں اِنَّ حُکْمَهَا وَاحِدٌ کہ اس کا حکم حکمہا ہے حکمہما ہونا چاہیے بھئی حکمہما بھئی لِأَنَّ نَقُولُ اِنَّ حُکْمَهُمَا وَاحِدٌ اس لئے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں اِنَّ حُکْمَهُمَا وَاحِدٌ ان دونوں کا حکام ایک ہی ہے بھی دلیل قول ہی تعالی اللہ تعالیٰ کے اس قول کی دلیل کی وجہ سے اَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا کیا ان لوگوں نے نہیں بیکھا کہ ہم نے بنایا ہے حرم کو امان والا مسئلہ سمجھ میں آگیا سب کو اچھی طرح چلی برحماننا هذا هو المرام واللہ علم لحقیقت الکلام